اہل سمت وجمات کے سیدھے سادھے لوگوں کو بہکانے کے لیے اور صوفی کرام سے بدزن کرنے کے لیے مرزا جو حملے کرتا ہے اور جن کتابوں پر بالخصوص اس نے حملے کر کے لوگوں کو علماء اور صوفیہ سے بدزن کرنے کی کوشش کی ہے ان میں سے ایک کتاب تذکرت الاولیاء اور تذکرت الاولیاء میں سیدنا بازدین بستامیر رحمت اللہ کے حالات زندگی میں جو چیزیں شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ نے بیان کی ہیں ان میں خیانت دھوکہ دہی اور دجل سے کام لیتے ہوئے اس میں جو ہے وہ فراد کر کے اس کا مفہوم غلط کر کے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے سب سے پہلے یہ بات یاد رہے کہ تذکرت الاولیاء میں سیدنا تیفور ابن عیسیٰ بازد بستامیر رحمت اللہ کے حالات زندگی جو لکھے گئے ہیں بازد بستامی کون ہے بازد بستامی دوسری اور تیسری صدی ہجری کے وہ بزرگ ہیں دوسری اور تیسری صدی ہجری کے اندر اندر یہ وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں جن کی ولایت پر امت کا اجمع ہے تمام اہل سنت و اجمعات مانتے ہیں اور جو اپنے آپ کو کم ات کم اہل سنت ہونے کا دعوے دار ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں سب مانتے ہیں کہ بازد بستامی تیفور ابن عیسیٰ رحمت اللہ کے ولی گزرے ہیں حتیٰ کہ اہل تشیعہ بھی ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں ایک ایران کے مشہور ریسرچر ہے عبدالرفی حقیقت یہ انہوں نے پانچ سو سوے کی مستقل کتاب لکھی ہے سلطان العارفین بازد بستامی رحمت اللہ تعالیٰ تو سنی شیعہ دونوں متفق ہیں کہ بازد بستامی رحمت اللہ اللہ کے ولی ہیں اور بڑے بڑے آئمہ محدثین اور بڑے بڑے مقدر شخصیات نے بازد بستامی رحمت اللہ کی توسیع کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ کتاب ہے سیر علام نبالہ حافظ زہبی کی جلد نمبر دس صفحہ نمبر دو سو تری سٹھ اور دو سو چو سٹھ پہ جہاں بازد بستامی رحمت اللہ کا تذکرہ لکھا ہے حافظ زہبی نے تو اس طرح شروع کیا ہے سلطان العارفین ابو یزید تحفور بن عیسی بن سروشان البستامی احد الزہاد یعنی زہدوں میں سے ایک سلطان العارفین اور اس کے علاوہ یہ کتاب ہے شعب الایمان شعب الایمان کی جلد نمبر دو اور جلد نمبر دو کے صفحہ نمبر تین سو ایک پر امام ابو بکر احمد ابن الحسین بہکی رحمت اللہ نے سیدنا بازد بستامی رحمت اللہ کے بقیادہ سے اقوال ذکر کی ہیں اس کے علاوہ یہ کتاب ہے صفحہ تو صفحہ امام ابن الجوزی علیہ الرحمہ کی کتاب اس میں امام ابن الجوزی نے صفحہ نمبر سات سو چون پر ذکر المستفین من اہل بستام جو بستام کے چنے ہوئے بزرگ ہیں دو بزرگوں کا ذکر کیا ہے اور ان میں سے ابو عزید البستامی یعنی تیفور ابن حسین رحمت اللہ کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے اس کے علاوہ امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ کی کتاب ہے لسان المزان جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو چودہ اور دو سو پندرہ پر سیدنا باعزی بستامی رحمت اللہ کا تذکرہ کیا اور رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا اور ان کے لئے دوئیہ کلمات امام ابن جسکلانی رحمت اللہ نے ذکر فرمائے اس کے علاوہ یہ غیر مقلدین کے بہت معروف عالم ہیں عبداللہ روپڑی ان کا فتاوہ اہل حدیث ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر باون پر سیدنا باعزی بستامی رحمت اللہ کا ان کلمات کے ساتھ انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ سلطان الشیخ ابو جزید بستامی رحمت اللہ جو مشیخ میں سلطان العارفین کے لقب سے پکارے جاتے ہیں اس کے علاوہ امام زہبین مزان الاعتدال جلد نمبر دو میں بھی سیدنا باعزی بستامی رحمت اللہ کا ترجمہ لکھا فتاوہ ابن تیمیان میں ابن تیمیان نے ان کا تذکرہ کیا وفیات العیان ابن خلقان کی وفیات العیان اس میں بھی ابن خلقان نے بقاعدہ سے سیدنا باعزی بستامی رحمت اللہ کا تذکرہ کیا اور اس کے علاوہ امام ابو نعیم اسفہانی اپنی کتاب حریعت الاولیاء جلد نمبر دس میں بقاعدہ سے باعزی بستامی رحمت اللہ کی منقبت میں تقریباً تین سطرے اور پندرہ کے قریب القابات سیدنا باعزی بستامی رحمت اللہ کے انہوں نے ذکر فرمائے اور دیگر امام شاتبین اپنی کتاب العتصام میں اور دیگر محدثی نے سیدنا باعزی بستامی رحمت اللہ کا بڑے اچھے انداز کے ساتھ تذکرہ کیا اور ان کی توصیح کی ہیں لہٰذا سنی شیعت دونوں کے نزدیک باعزی بستامی رحمت اللہ ایک مسلمہ شخصیت ہے اور دوسری اور تیسری صدی کے بہت بڑے ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں اور بقیدہ سے محدثین نے باعزی بستامی رحمت اللہ کے جو ہے وہ اقوال جکر کی ہیں مثال کے طور پر یہ شعب الامان ہے امام بہقی رحمت اللہ کی کتاب جلد دو سفر نمبر تین سو ایک پر اور اس کے علاوہ حافظ ابن کسیر نے اپنی کتب البدائی بنہایا جلد نمبر گیارہ سفر نمبر اکتالیس پر اور ہلیت الاولیہ جلد دس سفر اکتالیس پر اور اس کے علاوہ وفیات الایان جلد نمبر دو سفر نمبر چار سو اچھتیس پر ان تمام کتابوں میں یہ قول باعزی بستامی رحمت اللہ کا ذکر کی ہے وہ فرماتے اگر تم ایسے شخص کو دیکھو جس کو قرامتیں دی گئی ہیں تو فرمائے کہ تم اس کے پیچھے ایسے ہی نہ چل پڑنا ایسے ہی اس کے پیچھے نہ لگ جنا دھوکا نہ کانا جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ وہ اللہ رب العزت کے عوامر پر کتنا عمل کرتا ہے اور اللہ نے جن کاموں سے روک ہے ان سے کتنا رکتا ہے اور شریعت کی کتنی محافظت کرتا ہے اور ان اقوال کو امام بہکی نے ذکر کیا حافظ ابن کسیر نے ابن خلقان نے امام ابو نعیم اسفانی نے اور دیگر محدثین نے ان اقوال کو ذکر کیا ہے سینا باعزی بستامی رحمت اللہ کے ان شریعت کی محافظت کے حوالے سے اقوال کو ذکر کیا تو محدثین نے آئیمان علماء نے ان کی ولایت کو اور ان کی مسلمہ شخصیت کو مانا ہے تسلیم کیا ہے اب آجائے سینا باعزی بستامی رحمت اللہ کی شخصیت کے حوالے سے ان کی ولادت اور وفات کے والے سے جو مرزا لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور اس طرح لوگوں کو جناب دھوکہ دیتا ہے کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے اپنی طرح سے واقعہ گڑا ہوا ہے کہ باعثیت بستامی جو ہیں انہوں نے امام جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اقتصابے فیض کی ہے حالانکہ امام جعفر السادق جو ہیں وہ جو نا وہ 148 ہجری میں فوتو کہتے اور باعثیت بستامی پیدا ہو رہے ہیں 188 ہجری میں تو جو بندہ 188 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے وہ 248 میں فوتو نوارے سے اقتصاب کیسے کر سکتا ہے ان سے کیسے ہی حاصل کر سکتا ہے تو یہ بھی اس کی جہالت کی دلیل ہے واضح کیوں اس لیے کہ باعثیت بستامی رحمت اللہ کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات اس میں اختلاف ہے اور جو بڑی بڑی متقدمین علماء کی کتابیں ہیں ان کتابوں میں بھی دو اقوال موجود ہیں مثلا امام ابو عبد الرحمان السلمی المطفہ 412 ہجری اپنے کتاب کتاب طبقات و صوفیہ میں جہاں سیدنا باعثیت بستامی رحمت اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں سیدنا باعثیت بستامی رحمت اللہ کا سن وفات انہوں نے ذکر کیا 234 ہجری دیگر علماء نے بیان کیا ہے 261 ہجری اور امام ابو عبد الرحمان السلمی طبقات و صوفیہ میں 234 ہجری جو ہے وہ سیدنا باعثیت بستامی رحمت اللہ کا سن وفات ذکر کرتے ہیں اور سن ویلادت کے حوالے سے جو کتابیں سیدنا باعثیت بستامی رحمت اللہ کے حالاتے زندگی پر لکھی گئی ہیں بعض نے سن ویلادت بیان کیا 188 ہجری اور بعض نے سن ویلادت بیان کیا 131 ہجری اب 131 ہجری کا سن ویلادت جو ہے اس کو اگر دیکھیں تو 148 ہجری میں تقریباً 16-17 سال سیدنا باعثیت بستامی رحمت اللہ کی عمر بنتی ہے تو یقیناً اس عمر میں بندہ جو انا وہ علوم حاصل بھی کر سکتا ہے اور اقتصاب فیض کر سکتا ہے اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ دکت والی بات نہیں ہے لہٰذا 131 ہجری سن ویلادت اور 188 ہجری سن ویلادت یہ دونوں سن ویلادت ملتے ہیں تو لہٰذا اگر 131 ہجری سن ویلادت کو لے کر 234 ہجری وفات مانی جائے تو اس اعتبار سے بلکل جو ہے وہ سیدنا باعثیت بستامی رحمت اللہ دوسری تیسری ہجری کے بزرگ بھی ٹھہرتے ہیں اور ان کا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اقتصاب فیض کرنا اور علم حاصل کرنا بھی بلکل واضح ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اب مرزا جو ہے اسی سلسلے میں سیدنا باعثیت بستامی رحمت اللہ کا جب نام آتا ہے باعثیت بستامی کہتا لو دیکھو جی نام آگیا باعثیت اب باعثیت کا معنی ہے یزید کے ابباجان کیا کہتا ہے یزید کے ابباجان جبکہ اگر باعثیت رحمت اللہ کا جو یہ جو نام ہے باعثیت اس کو دیکھا جائے اگر عربی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو باع اور یزید زادہ یزیدو سے یزید کا لفظ جو ہے وہ کلمہ استعمال ہوتا ہے اگر اسم اور نام کے طور پر استعمال ہو تو وہ زیادت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور وہ اسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اگرچہ یزیدو فیل ہے تو اب باع یزید جو ہے اس کا معنی ہوگا زیادتی والا نہ کہ یزید کا اببا اور حقیقت یہ ہے کہ تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اگر جگرہ فیلی اعتبار سے دیکھا جائے تو سیدنا باع یزید بسامی رحمت اللہ کا جو علاقہ اور جو ان کا مسکن تھا بستام یہ ترکمانستان کے بادر پر واقع ہے ایران اور ترکمانستان کے بادر پر واقع ہے تو باع یزید بسامی رحمت اللہ کا یہ جو نام ہے نا باع یزید یہ اصل میں ترکی نام ہے باع اور یزید دو جو ہے وہ لفظوں کا مرقب ہے باع یزید جس طرح جو ترکیوں کے سلاتین تھے سلطان بائیزید اول بائیزید دوم بائیزید سوم تو وہ چونکہ ترکیوں کے سلاتین تھے تو وہ ترکی میں یہ بائیزید کا جو لفظ ہے جو نام ہے یہ استعمال ہوتا ہے باق کا معنی ہے ابید سفید گورا اور یزید کا معنی ہے البتل یعنی جوان آدمی تو بائیزید کا معنی ہے البتل العبید یعنی جوان اور سفید رنگ کا جوان سفید رنگ کا آدمی تو اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایرانی ریسرچر اپنی اس کتاب میں سفر نمبر بیس پر لکھتا ہے کہ یہ جو بائیزید کا نام ہے اس حوالے سے کہتا ہے بارویت سال کی کسانے کے بائیزید نام داشتان دربستام بسیار بودان عبدالرفی حقیقت لکھتا ہے کہ بستام میں بائیزید نام کے بہت سارے لوگ تھے چنانکہ نام تیفور ہم کے گوئن بائیزید بائی نام خاندہ میشد حتی دربین قوم و قبیلہ بے بسیار بود کہ جو بندہ تیفور نام کا ہوتا تھا اس کو بائیزید کا نام دیتے تھے اور بائیزید بسامی رحمت اللہ کے نام کی ہرگز یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ یزید کے ابو تھے یا انہوں نے کسی بیٹے کے نام یزید رکھا تھا اور اس واسطے انہوں نے اپنی کنیت رکھی تو بائیزید جو ہے یہ ہے سفید رنگ کا نوجوان یا سفید رنگ کا آدمی تو یہ اصل میں جو ہے نا وہ فارسی کا سوری یہ کس کا ہے ترکی کا نام ہے جو آج بھی ترکی والے اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں آپ آج ہیں تذکرہ تل اولیہ کی طرف مرزا کی معلومات کتنی محدود ہیں جب تذکرہ تل اولیہ کی بات کرتا تو کہتے ہیں تذکرہ تل اولیہ یہ تصوف کی بڑی بنیادی کتاب ہے اور یہ کتاب اصل میں عربی میں لکھی گئی تھی حالانکہ تذکرہ تل اولیہ کتاب جو ہے یہ اصل فارسی میں لکھی گئی ہے اصل فارسی میں ہے اور بعد میں اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا اور جو اردو ترجمہ شبیر برادر سے چھپا ہے وہ کسی مجہول شخص کا ہے بغیر نام کے وہ ترجمہ چھپا ہے اور اس ترجمہ میں بھی بہت ساری جگہ پہ خرابی ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ عبارتیں اس نے حضب کی ہیں بہت سارے مقامات پہ اس نے ترجمہ ہی نہیں کیا اصل کتاب جو ہے وہ فارسی میں ہے اور وہ جو اردو والا ترجمہ اس کو لے لے کے اور عبارت کے موں میں لکمہ دے دے کے لوگوں کو سوپیہ سے اور اولیہ اللہ سے بزن کرتا ہے مرزا جہاں تک سعینا بازی بستامی رحمت اللہ کے حوالے سے جو تذکرہ تول اولیہ میں بات کی گئی ہے بلخصوص جو عنوان ہائلیٹ کرتا ہے مرزا اس میں سے ایک عنوان کرتا ہے ہائلیٹ جی بازی بستامی کی محراج اے لو جی دیکھو جی بازی بستامی کی محراج ہم تو مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محراج اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو محراج عطا فرمائی ہے اور یہ مانتے ہیں جی بازی بستامی کو بھی اللہ تعالی نے محراج عطا فرمائی اور فیزیکری مانتے ہیں یہ لفظ اس نے کہی اپنے بیانات میں کہا ہے فیزیکری مانتے ہیں کہ جسمانی طور پر ہوئی ہے لعنت اللہ علیہ القاذبین جوٹوں پر خدا کی لعنت ہے نہ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ فیزیکری طور پر ہوئی ہے اور نہ ہی ہماری کسی کتاب میں یہ بات موجود ہے نہ ہی تذکرت الاولیاء میں بلکہ تذکرت الاولیاء میں جس کتاب کے جس ایڈیشن کے یہ حوالے دیتا ہے اس میں بقیدہ لکھا ہے کہ بائی زیبا سامی رحمت اللہ خود کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت میں مجھے روحانی طور پر یہ سارا معاملہ عطا فرمایا اور بائی زیبا سامی رحمت اللہ کی روحانی میراج کا منامی یعنی خواب میں اپنی روح کو انہوں نے جب بلند ہوتے دیکھا وہ صرف تذکرت الاولیاء میں نہیں ہے بلکہ محدثین کی کتابوں میں ہے مثلا یہ کتاب ہے امام ابن جوزی کی صفت و صفہ امام ابن جوزی نے اپنی کتاب صفت و صفہ میں جہاں بائی زیبا سامی رحمت اللہ کا تذکرہ کیا ہے تو صفہ نمبر سات سو چھپن پہ لکھتے ہیں کہ بائی زیبا سامی فرماتے ہیں رأیت رب العزتی تبارک و تعالی فی المنام میں نے اپنے رب عزب جللہ کو خواب میں دیکھا اور اگلی جگہ پہ لکھتے ہیں میرے دل کو آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا اور متعدد یہ چیزیں انہوں نے نقل کی ہیں کہ بائی زیبا سامی رحمت اللہ کا یہ جو معاملہ تھا میراج کا وہ روحانی طور پر اور سوئے ہوئے آلت میں تھا جاگتے ہوئے اور فیزیکل طور پر نہیں تھا اور اس کے علاوہ امام شاتبی نے اپنی کتاب کتاب الاتسام میں بھی اس کو ذکر کیا جو بائی زیبا سامی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا اور امام ابو طالب مکی رحمت اللہ نے اپنی کتاب قوت القلوب میں اور امام ملالی کاری رحمت اللہ نے اپنی کتاب شرع فقہ الاکبر میں بھی اس کو بیان کیا کہ بائی زیبا سامی رحمت اللہ نے خواب میں روحانی طور پر اپنے آپ کو دیکھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا اور اللہ رب العزت کی زیارت کی اور یقینا خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھنا یہ درجنوں اولیاء اللہ صوفیاء تابعین بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتابوں میں موجود ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن عاصم اپنی کتاب کتاب سننا روایت نمبر چار سو اٹھاسی لے کے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر بندے کا خواب یہ ہے کہ بندہ خواب میں اپنے رب کو دیکھے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے یا اپنے ایمان پر فوت ہونے والے والدین کی خواب میں زیارت کرے یہ سب سے بہترین خواب ہے سب سے بہتر کیا ہے کہ اللہ کی زیارت کرے خواب میں امام ابن عاصم کتاب سننا روایت نمبر چار سو اٹھاسی لے کے ہے اور اس کے علاوہ سیدنا ایمان حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن ابیالہ اپنی کتاب مسرنت ابیالہ میں روایت لے کے ہے روایت کا نمبر ہے چھے سار سات سو اکسٹھ سیدنا ایمان حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ رب اعزت کو دیکھا اس کے علاوہ امام رقمہ بن مسکلہ تابی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا یہ کتابِ علموجم العوست امام طبرانی کی جلد نمبر دو سفر نمبر تین سو اکتیس پر اور یہی واقعہ جو ہے وہ امام ابن حبان اپنی کتاب کتاب و سقات میں لے کہا ہے امام رقبہ بن مسکلہ تابی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ کا جو بیان امام دارمی نے امام دارمی علمت اللہ تعالیٰ دو سو پچ پر انجری اپنی کتاب سننو دارمی میں لے کہا ہے امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں رقب نمبر دوزار اکسو پچاس مرع ربہ فی المنام داخل الجنہ جس نے خواب میں رب العزت کو دیکھا وہ جنت میں داخل ہوگا امام ابن حجر اسکلانی فتو الباری شرح سی بخاری جلد بارہ سفر نمبر چار سو اناسی پر لیکھتے ہیں جوز اہل التابیر روئیت الباری ازوجل اللہ فی المنام مطلقا تمام اہل تعبیر نے مطلقا خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھنے کو جائز قرار دیا امام نوی رحمت اللہ شار صحیح مسلم وہ لکھتے ہیں کہ اتفق العلماء على جواز رؤیت اللہ تعالی فی المنام مصیحاتها تمام علماء اس کے جواز پر متفق ہیں کہ خواب میں اللہ رب العزت جللہ شانہو کو بندہ دیکھ سکتا ہے بلکہ ابن تیمیہ اپنی کتاب بیان و تلبیس الجامعہ سفات ستر اور چوہتر پر لکھتا ہے کہ مازال صالحون وغیرہم یرون ربهم فی المنام ہمیشہ سے صالحین خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھتے ہیں وَيُخَاطِبُهُمْ اور اللہ رب العزت سے خواب میں کلام بھی کرتے ہیں وَمَا أَذُنُّوا آقِلًا يُنْكِرُ ظَالِكَ ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ میں کسی اقل مند کو گمان نہیں کرتا ہے کہ وہ اس بات کا انکار کرے فَإِنَّا وَجُودَ هَذَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ اِذَرْ رُؤِيَةَ تَقْعُ لِلْإِنسَانِ بِغِیرِ اختیار ہی کیونکہ خواب انسان کے اختیار سے واقع نہیں ہوتا بلکہ خواب انسان کے اختیار کے بغیر واقع ہوتا ہے لہذا خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھنا یہ ناممکن نہیں ہے خواب میں بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے امام اوزائی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی سینکڑوں احادیث کے راوی ہیں امام ابو نعم اسفانی حلیت العولیہ میں ان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں جلد 6 سمر امر 183 پر رقم 8133 اور 8131 امام اوزائی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا اس کے علاوہ تاریخ دمشقے بھی یہ بات موجود ہے اور امام سوریج بن یونس جو کہ بخاری اور مسلم دونوں کے استاذ بھی ہیں اور بخاری مسلم کے راوی بھی ہیں تازیب تازیب جلد دو سفا نمبر 606 پر میں موجود ہے کہ سوریج بن یونس کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا تو اس طرح درجنوں آئیم محدثین میں سے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ کا واقعہ امام زہبی نے سیر علامہ نوبلہ میں ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا تو یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ آئیمہ محدثین علماء صحابہ تابعی نے بھی خواب میں اللہ رب العزت جللہ شانہ کی زیارت کی ہے لہذا یہ کوئی نممکن اور اس طرح کی گسا کی باری بات نہیں ہے باقی رہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرا شریف کے والے سے کہ نبی پاک علیہ السلام کا اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے سرکار کی خصوصیت ہے تو یقیناً حضور کی خصوصیت ہے آنکھوں سے دیکھنا فیزیکلی طور پر جاغتے ہوئے اللہ رب العزت کا دیدار کرنا یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں حضور کی جو خصوصیت ہے وہ ہے آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیکھنا یہ سرکار کی خصوصیت ہے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کرنا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اور حضور علیہ السلام کی امتیوں کو بھی حاصل ہے کیوں اس لیے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے خلت جناب عبراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی اور کلام جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا ورؤیت لی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنا دیدار اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا اور رؤیت جب تائے مدورہ کی ساتھ آتی ہے تو اس سے مرد رؤیت بالابسار ہوتا ہے یعنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا یعنی آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العزت کو دیکھنا یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے اور یہ روایہ جو ہے وہ مصدرک اللہ صحیح ہے میں امام حاکم لے کے آئے پہلے جل سفہ 163 روایت کا نمبر ہے 216 امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور اس کی تلخیص میں امام زہبی نے بھی اس روایت کو صحیح کہا اس سنن القبرہ للنسائی 11549 نمبر حدیث ہے موجم العوس جل 6 سفہ 469 اور روایت کا نمبر ہے 9396 اور امام ابن عبیل آسیم اپنی کتاب کتاب و سننہ رقبہ نمبر 1099 میں البانی نے اس حدیث کو صحیح کرا دیا ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کا امام ابن حجر اسکلانی نے اس حدیث کو صحیح کا امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کا اور علامہ زہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح کا لہذا یہ حدیث صحیح عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ورؤیت لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دیدار اللہ رب العزت نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تو جو حضور کی خصوصیت ہے وہ ہے آنکھوں کے ساتھ دیکھنا خواب میں یا روحانی طور پر کسی کو اللہ رب العزت اپنا دیدار کروا دے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے امتیوں کو سرکار کے غلاموں کو بھی حاصل ہے لہذا مرزا یہ چیز کا سارا لے کے یہاں جھوٹ بولتا ہے اور خیانت اور دجل سے کام لیتا ہے کہتا ہے فیزیکلی طور پر دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ کشف المحجوب میں بھی روحانی طور پر اور منامی طور پر اللہ کا دیدار کرنے کا ذکر ہے اور تذکرات الاولیہ میں بھی روحانی اور منامی طور پر ذکر ہے اور امام عبل الجوزی نے اپنی کتب صفت و صفحہ میں بھی خواب میں دیکھنے کا ذکر کی ہے اور علامہ شاتمی نے الاتسام بھی خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھنے کا ذکر کی ہے اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ کتاب ہے الفتاوہ الحدیثیہ امام ابن حجر مکی حیتمی کی اس کے صفحہ نمبر دو سو پر امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے جاگتے ہوئے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے کہتے ہیں کہ ایسا بندہ کافر ہے ہم اس کو مسلمان نہیں سمیتے جو کہے کہ میں نے جاگتے ہوئے اللہ رب العزت کا دیدار کی ہے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے لہذا جن سعوبیہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے وہاں خواب میں اور سوئے ہوئے روحانی طور پر اللہ رب العزت جللہ شانہو کی کا دیدار اور اس کی زیارت کرنے کا ذکر ہے اور یہاں دجل سے کام لیتے ہوئے کیا سے کیا بنا دیا اب آج ہیں تذکرات الاولیاء کی اس عبارت پر جس عبارت کا مرزا حوالہ پیش کرتا ہے یہ کتاب ہے تذکرات الاولیاء اور شبیر برادر سے یہ کتاب چپی ہے کسی مجہول شخص کے ترجمے کے ساتھ پتہ نہیں کہ ترجمہ کرنے والا کون ہے اور نہ ہی اس شخص کا اس کتاب کے باہر نام لکھا گیا ہے پہلے پریندر طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ اور صالحین جن کی ولایت مسلمانوں کے ہاں مسلمہ ہیں ان کی طرف اگر کوئی بات منصوب ہوتی ہے اور بات کسی کی نسبت کی جاتی ہے تو پہلے تو اس کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے کہ نسبت دروست ہے کہ نہیں سیدنا بازی بستامی رحمت اللہ کی طرف جو باتیں منصوب کی گئی ہیں علماء کا ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے ان منصوب شدہ باتوں کو مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ ان کی طرف صحیح منصوب نہیں کی گئی ان کی طرف غلط منصوب کی گئی ہیں اور دوسرے علماء وہ ہیں محدثین ہیں علماء ہیں مزرگان دین ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ باتیں تو ان کی طرف منصوب ہیں لیکن ان کی ہم تعبیل کریں گے ان کی کیا کریں گے تعبیل کریں گے اور انہوں نے تعبیل کی ہے جس طرح بعض احادیث میں آنے والے باقیات کی علماء نے تعبیل کی ہے ان باقیات میں سے مثال کے طور پر ایک باقیہ جو کہ صحیح بخاری میں کئی مقامات میں موجود ہے صحیح بخاری میں چھے زار چار سو اکاسی تین زار چار سو اکاسی سات زار پانچ سو آٹھ اور صحیح مسلم میں چھے زار نو سو ایسی یہ متعدد مقامات پہ وہ واقعہ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ گزر گئی امتوں میں سے کسی ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ وہ جب فوت ہونے لگا تو اس شخص نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے اس نے بچوں کو وسیعت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو آگ لگا دینا اور میری میت کو آگ لگا کے اس کی جو راک ہے اس کو پیس کر ہواوں میں اڑا دینا اور اس نے ایک جملہ بولا لَإِن قَدْرَ عَلَيَّ رَبِّ لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ بِهِ اَحَدًا ایک اس کا ترمہ یہ ہے کہ اگر میرے رب نے مجھ پر تنگی کی میری گریفت کی تو مجھے وہ عذاب دے گا کہ جو کسی کو اس نے عذاب نہیں دیا ہوگا اور بعض علماء وہ ہیں جنہوں نے اس کے ظاہر پر محمول کیا کہ اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جیسا اس نے کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا اب اس جملے کو لے کر اس حدیث کے ان کلمات کو لے کر محدثی نے جو شروعات لکھی ہیں ان میں سے دو حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک حوالہ امام ابن عجر اسکلانی کا یہ ہے فتح الباری شرح صحیب بخاری جلد نمبر چھ صفحہ نمبر اس کا ہے چھ سو اٹھالیس امام ابن عجر اسکلانی لکھتے ہیں جس بندے نے یہ کہا کہ اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا کہتے ہیں کہ یہ ظاہر قول یہ ہے کہ اس نے یہ جملہ جو اللہ رب العزت کی قدرت کے حوالے سے کہا ہے اس نے یہ غلبہ خوف اور دہشت کی حالت میں کہا ہے کہ جس وقت اس کی عقل جا چکی تھی وَلَمْ يَقُلْهُ قَاسِدًا لِحَقِقَتْ مَانَهُ اس کی حقیقت مانا کا قصد کرتے ہوئے اس نے جملہ نہیں کہا بلکہ اس نے یہ جملہ ایسی حالت میں کہا ہے کہ جس وقت وہ غافل اور بھول جانے والے کی طرح تھا اَلَّذِي لَا يُعْخَذُ بِمَا يَسْتُرْ مِنْهُ ایسا شخص کے ایسے بندے سے کوئی جملہ سادر ہو جائے تو اس سے اس پر گرفت نہیں کی جاتی تو کہتے ہیں یہ جملہ جو اس نے کہا کہ اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا تو وہ مجھے عذاب دے گا یہ جملہ اس سے اس نے ایسی حالت میں کہا ہے کہ جس وقت اس پر ظہور اور نسیان تاری تھا اور اس نے اس کے مانعے کا قصد کرتے ہوئے نہیں کہا اور امام نوی رحمت اللہ شرع صحیح مسلم کی جلد نمبر سترہ سفر نمبر اکتر پر لکھتے ہیں وَقَالَتْطَائِفَةٌ اللَّفْزُ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ ایک گروہ نے یہ کہا علماء کے ایک محدثین کے گروہ نے کہ لفظ اپنے ظاہر پر ہے وَلَكِنْ قَالَهُ حَاظَرْ رَجُلْ وَهُوَ غَيْرُ زَابِطٍ لِكَلَامِهِ کہ جس شخص نے یہ جملہ کہا ہے تو یہ جملہ اس نے اس وقت کہا ہے کہ جس وقت وہ اپنے کلام کو ضبط نہیں کر سکا وَلَا قَاسِدْدِنْ لِحَقِيقَتِهِ لِحَقِيقَتِ مَانَاُو اور نہ ہی اس کے مانا کی حقیقت کا وہ قصد اور ارادہ کرنے والا تھا وَبْمُعْ تَقِدِنْ لَحَا اور نہ ہی اس کا اعتقاد رکھنے والا تھا بَلْقَالَهُ فِي حَالَتٍ غَلَبَ عَلَيْهِ فِي هَدْدَحْشُ وَالْخَوْفُ وَشِدَّةُ الْجَزَى بلکہ اس نے ایسی حالت میں یہ جملہ کہا کہ جس وقت اس پر خوف اور جزا کی شدتی بِحَیثُ وَزَحَبَةَ تَيَقُّذُهُ وَتَدَبُّرُ مَا يَقُولُهُ اس ایسی ایسے کہ اس وقت اس کا تدبر سوچ فکر اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت وہ کھو بیٹھا تھا فَسَارَ فِي مَانَ الْغَافِل وَنَّاسِ تو وہ شخص بھول جانے والے اور غافل شخص کے معنی میں ہو گیا وَحَازِ الْحَالَةُ لَا يُعَاخَذُ فِيهَا اور ایسی حالت میں بندے پر معاخضہ نہیں کیا جاتا گریفت اور پکڑ نہیں کی جاتی یہ واقعہ بیان کر کے محدثین نے حدیث کی شروعات میں اس کی تعبیل کی ہے کہ اس نے یہ جملہ حالتیں جو محو غیبت میں اور شدتیں جو نہ وہ خوف اور دہشت کی حالت میں کہا اور اس کی وجہ سے اس جملے کی وجہ سے اس پر کوئی گریفت نہیں کی گئی شریعت اس پر گریفت نہیں کرتی اب سیدنا باعزی مستامی رحمت اللہ کا جو حالت غیبت و محف میں یہ جملہ کہنا کہ سبحانی ما آزم شانی میں پاک ہوں میری جو ذات ہے وہ پاک ہے میری کتنی عظیم شان ہے اور لبائی آزم من لبائی محمد میرا جنڈہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنڈے سے جنہوں بڑا ہے یہ جملہ انہوں نے جب کہا اسی تذکرہ تول اولیاء کے صفحہ نمبر ایک سو دو پہ یہ بات موجود ہے کہ سیدنا باعزی مستامی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا تو اپنی حالت سے جب وہ درست ہوئے تو ان کے مریدوں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ جملہ بولا ہے تو کہا کہ فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں کہ میں نے ایسا کوئی جملہ کہا ہو لیکن آئندہ اس قسم کا جملہ میری زبان سے نکل جائے تو مجھے قتل کر ڈالنا وہاں سمجھ آرہی ہیں کیا کہا مجھے قتل کر ڈالنا معلوم ہوا کہ یہ جملہ اور اس طرح کے جو جو الفاظ ان کی زبان سے نکلے تھے وہ غلبہ حالت اور غلبہ محب کی حالت میں تھے وہ انہوں نے قصن ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالے تھے اور پھر اسی بات کی تعبیل کرتے ہوئے شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب تذکرات الاولیاء کے صفحہ نمبر 124 پر لکھا وہ کہتے ہیں دیکھیں بائدی بسامی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں اور اولیاء اللہ میں سے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام نبوت کا اس قدر پاس اور خیال کرتے ہیں کہ 123 نمبر صاحب پر لکھتے ہیں لیکن غور فکر کے بعد معلوم ہوا کہ میرا سر ایک نبی کے قدموں کے نیچے ہے اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ ولایت کی انتہار نبوت کی اپنا ہوا کرتی ہے یعنی کہتے ہیں میں جب اتنی بلندی پر چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ میرا سر جو ہے وہ ایک نبی کے قدموں کے نیچے ہے تو مجھے معلوم ہوا کہ جہاں تک ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سنبوت کی ابتدا ہوتی فرماتے ہیں اس مقام سے جب میری روح فردوس و جہنم اور ملائکہ کے مشاہدے کے لیے روانہ ہوئی کیا روانہ ہوئی روح روانہ ہوئی تو وہاں امبی اکرام سے شرف نعاز حاصل ہوا اس سارا باقیہ بیان کرتے ہیں پھر باید بسامی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اتنی بلندی پر پہنچ گیا کشور محجوب میں ایسے لکھا ہے اور تذکرات الاولیہ میں بھی ایسے لکھا ہے تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ازگی کہ یا اللہ میں اپنی آپ سے خلاصی نہیں پا رہا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا باعزید خلاصے تو از تو یہ تو در مطابت دوست ما بستاست کہ اے باعزید اگر اپنی آپ سے خلاصی پنا چاہتا ہے تو میرے محبوب کی مطابت میرے دیدارہ بخا کے قدمے ویرہ اکتحال کن اپنی آنکھوں کے لیے میرے محبوب کی قدموں کی خواہ کو سرما بنا لے و بر مطابت ویرہ مداومت کن اور ان کی اتباع میں چلتا جا تو تجھے یہ مقام میں عطا فرما دو گا تو باعزید وہ سامی فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جو کچھ میں نے مشاہدہ کیا اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ جب تک خودی کا ازالہ نہ ہو جائے خدا کا راستہ ملنا محال ہے اور جب میں نے سوال کیا کہ میں نے اپنی خودی کا ازالہ کس طرح کروں تو جواں ملا کہ یہ مقام صرف اتباع نبوی ہی سے حاصل ہو سکتا ہے یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد تذکرات الاولیاء صفحہ 124 جو ترجمہ مالی ہے اس میں شیخ فرید الدین اطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ جو بزرگان دین وقار نبوی سے اس درجہ باخبر ہوں کہ ان کی اقوال سے لوگ ایسا مفہوم کیوں اخذ کر لیتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہے یعنی وہ اس قدر حضور کی عزت اور احترام کر رہے ہیں تو ان کی اقوال سے ایسا مفہوم کیوں لوگ نکال لیتے ہیں پھر انہوں نے یہ جملہ نقل کیا کہ بایدی بسامی کے جو مو سے یہ لفظ نکلے کہ اسمہانی ماعاظم شانی اور لبائی آزم من لبائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ان کے مو سے اور ان کی زبان سے غلب حالت اور محب کی حالت میں نکلے لہذا اس پر گریفت نہیں ہوگی بلکہ ہم اس کی ایسی تعویل کریں گے کہ جس میں تعویل کر کے ان کو ہم بچا سکیں تعویل کے ذریعے اور یہ تعویل صرف شیخ فرید الدین اتار نے نہیں کی بلکہ یہ ہے سیر و علام نبلہ جلد نمبر دس اور صفحہ نمبر دو سو چو سٹھ پر حافظ زہبی لیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ جبلہ باجنبو سامی نے غلبہ حالت اور محبو دہشت کی حالت میں کہا ہے لہذا اس کو لپیٹھتے کیا جائے گا اس سے احتجاج نہیں کیا جائے اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا اور یہی بات امام ابن عزقلانی نے لسانو مزار میں لکھی یہی بات حافظہ بھی نے اپنی اور دوسری کتاب میزان الاتدال میں لکھی اور دیگر علماء محدثی نے بھی اس کی یہی تعویل کیا ہے کہ غلبہ حالت کے وقت اور محب اور غیبت کے وقت جو ان سے الفاظ ان کے زبان سے نکلے ہیں ان سے استناد کر کے ان پر کوئی فتوہ نہیں لگا جائے گا بلکہ اس کی تعویل کی جائے گی کیوں اس لیے کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں اگر صوفیہ کی زبان سے کوئی کلام نکلتا ہے تو علماء محدثین اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ وہ اس وقت شجرہ موسیٰ علیہ السلام کے طرح ہوتے ہیں صحیح نا موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے سورة القصص کی آیت نمبر تیس میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا بابیوں کا ترجمہ ہے کہ پس چب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز یہ گئے درخت میں سے آواز یہ گئے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا اب جو درخت میں سے آواز یہ گئے جو درخت سے ندہ آئی ہے وہ درخت اللہ نہیں ہے درخت خدا نہیں ہے بلکہ درخت میں سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ندہ دی تو کہتے ہیں صوفیہ یا اولیاء اللہ جب ایسی حالت میں ان کی زبان سے اس طرح کے جملے نکلتے ہیں تو وہ شجرہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوتے ہیں شجرہ موسیٰ کی طرح ہوتے ہیں یعنی ان سے جو قلام صادیر ہوتا ہے وہ حقائت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اور بعض اوقات جو ہے وہ جس کی طرف سے کلام ہوتا ہے نقل کیا جاتا ہے وہ کہنے والا جو ہے وہ اس کو محضوف کر دیا جاتا ہے اور سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے نا یہ کلام یہ بندہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے ایک میں حدیث سے مثال پیش کروں گا بلا تشبیح اس میں تشبیح نہیں ہے صرف مثال دینے کے لیے کہ بعض اوقات جو ہے وہ جس کی طرف سے کلام ہوتا ہے اس قائل کو حضف کر دیا جاتا ہے اور احادیث میں بھی حضف کی مثالیں موجود ہیں جس طرح صحیح بغاری میں 6609 برحادیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَا يَعْتِبْنَ آدَمَا النَّزْرُ بِشَيِّن کہ نظر انسان کو کوئی شئے نہیں دیتی حضور فرماتے ہیں نظر انسان کو کوئی شئے نہیں دیتی لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدْدَرْتُهُ جو میں نے اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہو میں نے اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہو اب قَدْ قَدْدَرْتُهُ میں تُوزمیر جو ہے وہ کس کی طرف راجے ہے اس کا فائل کون ہے اس کا فائل اللہ ہے یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جو میں نے اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہوں لیکن اللہ رب العزت کا یہاں ذکر موجود نہیں آپ اسی حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں مسلم احمد بن حمل میں جامعہ ترمزی میں سننے بی دودھ میں جہاں جہاں کہیں یہ حدیث موجود ہے وہاں فائل کا ذکر موجود نہیں ہے حالانکہ قدرتو کا فائل کون ہے اللہ ہے توزمیر جو ہے وہ اللہ رب علیہ السلام کی طرف راجعہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اگر اس کے تقدیر میں نہ لکھی ہو تو نظر اس کو کوئی شہہ نہیں دیتی لیکن یہاں جو ہے وہ فائل کا ذکر محظوف ہے تو فائل کون ہے اللہ تو بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کی مقامات میں فائل محظوف ہوتا ہے اور وہ جو عبارت ہوتی ہے وہ جو ہے وہ حکایت ہوتی ہے